شرمندگی کی ہے کہ اوہ دارک کے اوہ کلو لین گیا ہے ادہ کلو جنابی اللہ لین گیا ہے سمان پائیا مرچان لین گیا ہے تو دکاندار نے انہوں نو سو گلہ کی دی تکیتیاں کی دی وجہ تو انہیں ارب پتی کروڑ پتی مالک دی وجہ تو انہیں بینکچے صرف لالچلی رکھایا پیسہ کہ دس دن پیسے اور پیہ رہے بینکچے تے سود نالک جے گا تو انہوں نفع مل جو یہ ہے ہماری تلح کا قیقت مگر اللہ گنی بادشاہ ہے وہ شین شاہ ہے وہ عجر دین تے آئے تے اوہ کنجوسی نہیں کر دا اور میں تانویج ایک گل جمعہ چے سمجھانی ہے کہ تسی عام جگہ تہجمہ نہیں پڑنا ہے آج تسی ایک عظیم الشان مرکز دے افتتائی جمعہ چے بیٹھے ہو جدا پہلا جمعہ جے پکھے پکھے نہیں لگے تیارا نہیں لگیا مگر اے جڑا جمعہ ہے نا قیامت تک تاڑے واسطے نجات دا ذریعہ بن جے گا اللہ قیامت نو کنٹینر نی پہاڑ بن کے نیکیان دا کہے گا تیری ہے تسی کہا گے یا اللہ پہاڑ نیکیان دا تمہکیتہ ہی نہیں اللہ کہنگے جڑا تسی کنال ویو ہوتے روڑتے جامعہ مسجد اندر جا کے علامہ ساجد و رحمان صاحب علی چے تسی آجی علی وحمد گجر صاحب علی اور انہوں نے پارٹنر جنا جگہ دیتی اس مسجد سے جا کے صرف تساہ ایک جمعہ پڑے آسی ان قیامت تک جنہیں لوگوں تھے نمازہ پڑی ہیں میں تاڑھائی سا لگ کر دا رہے ہیں جمعہ پہور بھی پڑھنے آج جلہ جمعہ میں اپنے واسطے بھی باعث نجات سمجھنے ہیں اور تاڑے واسطے بھی باعث نجات سمجھنے ہیں تسی دل وڈہ کر کے بھو تسی آم جگہ تہجمہ نہیں پڑھ رہے قدی نام اکنالی نیکی تہجمہ پڑھ رہے ہمیشہ واسطے شامل ہو گئے ہاں دوسری کسی مسجد پڑھ دے نا وہ دا اورہ جرسی مگر آج جہ تسی اللہ دے کاردہ افتتاہ کرناستے آئے اور میں نے خوشی بڑھی ہے جہاں میں جمعہ شروع کیتا مسجد بھار گئی ہے اللہ انہ جنہ تیرا کار آباد کیتا ہے انہ دینوں دنیا آباد فرما دے اللہ جو نیک دلیل آتے لے کے بیٹھنے پورے فرما دے اچھا بھی اللہ کنجوس نہیں اللہ غنی بادشاہ ہے اچھا میری ایک بات یاد رکھنا ساری دنیا دوا ہاتھ کدر نو کر کے کر دی اسمان نو اتلیاں در روح کدر اندھا ہے پا میں او کسے بزار چے دوا منگن پا میں کسے گردوارے چے دوا منگن پا میں کسے گردوارے چے دوا منگن پا میں کٹے بھی انہ دی اتھاندار روح کدر نو اندھا ہے او ہاتھ بھی اقل دیننے انہو دا سرے اندھے نے جہ در تلیاں نے او دے کلو منگی دا ہے اے تلیاں در روح کدر نو اندھا ہے او ان جو بھی کین تو آتھا ہے انجو کر لیں دے تو کدھر روک ہو گیا میں تانوی سمجھانا ہے مانگت کولو منگن والا تیر روے ہمیشہ کھالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپس والی زمین تے ساری مانگتنے جننے بندے نے دنیا چھ تسری وڈے تو وڈا بھی بہلو نا نا نام بدلے نے چیرٹی اس کو انگلش میں بولتے ہیں مولویاں لے لفظ چندہ بھوکاریاں لے لفظ چھ بھی ایک طریقہ ہے نا لفظ بدلے ہیں ہے وہی ہے انداز بدلہ ہے جی آج ہمارا چیرٹی پروگرام ہے نام بدلہ ہے اس کا مطلب ہے بڑے سے بڑا وزیراعظم کی کرسی پہ بھی چلے جائے مہرکہ کا صدر بھی کہتا قوام متعددہ سے ہمیں امداد دی جائے پوری دنیا دے وڈے وڈے ملک امداد مانگ دے اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے یہی لفظ کافی ہے کہ زمین پہ ضرورت مند رہتے ہیں اسی انہوں پجنائیں جڑا سارے ہندیاں لوڑاں پوریاں کردہ مگر انہوں لوڑ نہیں پہندی کسی ہاتھ کھڑے کر کے برو اللہ بے لوڑ ہے اللہ انہوں کسے دی لوڑ نہیں اللہ انہوں گرز ہی نہیں اللہ بے گرز ہے یہ اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے ادھا کی مانا ہے کہ انہوں کسے دا کوئی وی کان پنجابی چھان کر کے میں لفظ سمجھا ہندہ دیئے تاکہ لوگوں نے زین چھ بے ہار بندے انہوں ایک دجھے دی کان دیئے کلہ ہاتھ توپنیو سگدہ تے سجاکھ بے نو توندہ اوے اپنے آباج محمد بخشا کون کسے نو روندہ ہار بندے انہوں ایک دجھے دی لوڑ ان دیئے اے یقیدہ تحید بنائیے کہ اسی انہوں پوجنا ہے جنہوں کسے دی کان بھی نہیں کسے دا ڈر بھی نہیں کسے دی لوڑ بھی نہیں انہوں سارا جگ پوجے پوجے او فیر وی ربے نا پوجے فیر وی او فیر وی ربے مگر او بے نیاز ہے بے نیاز کنےوں کنے دیں او دی شان وعدہ علاشری کے ساڈی تینورہ کو گال نا نمہنے اسی او دی گال نمہنے فیکٹری چو کر دیں ہم سکا پترکار چو گال نمہنے انہوں انہوں اندرے میرے آخا دو پاسے ہو جا تو میرے مطن لگنا تو میرے گال نمہی کرنے کہنے اکنے انہوں کہنے میری نظرات پاس سے ہو جائے بے نیاز اندہ ہے جیڑا زمین تے داریا ہے نا داریا جیڑا منو مندہ ہی نہیں اللہ دا وجود ہی نہیں مندہ بلکل بھی اللہ ہے ہی نہیں اللہ اندہ میں انہوں ہی رزق دے رہے ہیں اتنی برداشت ان جیڑے مولوی اللوتا نو کہہ دے انہوں نے نہیں تاڑی رب سندا نہیں تاڑی رب مندہ نہیں چلے جیڑے داریے نے رب انہوں نے رزق دیتی ہوندہ ہے تے تو وہ دے کلمہ پڑھنا نا دے بندی انہوں کہنا اللہ تاڑی سندا ہی کہی جاہل کہنے تہی گناہ گار ہو میں لے کے دنہا ہے ایتھے مندہ دا ویا پایا ہوئے نا جان جائیے ہوئے تے عارف دے لو کہنے دے پراؤنے انہوں پہلے روٹی کھواو بات چوہ سی آپنے انہوں کھوا مانگے ایتا مانا کی اندہ ہے آپنے انہوں کاٹوی جائے تے کوئی دار نہیں جیڑے باروں ہے اوہ خاجن عزت بات جے گی چلے آ تیرا دنیا دا کنونے بگاننا جڑا کدی کدی آوے انہوں بندہ پہلوں روٹی کھوا اندہ ہے اللہ بھی اندہ میں شیطان نو چیلنج کرنا ہے تو بندیاں نو دور رکھیں جڑا آخری سانستے بھی آگیا میں خیر پائی دینی ہے آخری سانستے بھی ہائے ساڑے بندے وے ہلو اللہ تو دور کری انگی قرآن تو دور کری انگی اے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھنا تو ہی گمراہ ہو جاؤ وہ بھئی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا تو ترجمہ کیا کیوں عربی میں رہنے دے دیتے کیوں اردو میں کیا ہے یہ شاہ علی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز دہلوی سید نظیر حسین دہلوی جناب شاہ عبدالحاق دہلوی انہوں نے برعظم ایشیا میں دلی میں جناب علیہ یہ ترجمہ کیا یہ کیوں کیا ہمارے ایدر اسلام دین یوسف صاحب نے کیوں تفسیر لکھی حافظ عبدالسلام بھٹوی برعظم سنیں برعظم ایشیا کا سب سے بڑا امام المقصرین اور اس دور کے جدید مقصرین میں میں سب کا امام مانتا ہوں عاملام عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کو انہوں نے وہ تفسیر لکھی جس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں لکھی ایک روایت بھی ضعیف نہیں لکھی تو کیا ان کو نہیں پتا تھا بھی لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے آج وعدہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کریں گے اردو پرجمہ پڑھا کرو گا آپ کو پتا چاہے حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ نے پنجاب بیچ قرآن دا ترجمہ کی تا پنجاب بیچ انہاں لکھا ہے فاتحہ کل بمارہ دارو دعفے کل بلائی یعنی پنجابیان انہاں نے قرآن دی اہدہ ترجمہ سمجھایا جیڑا سورت فاتحہ پڑھ لوے اللہ ساریاں بلامہ ہی دور کر دوے گا دیکھو کڑے سونے انداز نہ کر فاتحہ کل بمارہ دارو تے دعفے کل بلائی انہاں نے سورت فاتحہ پڑھ کے پھوک مارو اللہ بماریاں بھی ختم کرے گا اللہ بلامہ بھی دور کرے گا ان ساڑے مسلمان پڑھ دی بس سانو ایزی لوڑ چاہی دا ہے مولوی جی قرآن پڑھ دو مولوی پڑھنا تو انہوں اپنا فیدہ ہے اگر کہے بند نے قدی کیا بھا میری نماز تو پڑھیں وہ بولو یار نماز پڑھنا عبادت ہے تے قرآن پڑھنا ہی عبادت ہے عبادت کسے انہوں حبا نہیں ہندی یہ نوٹ رکھنا ہاں بیٹا قرآن پڑھے اتنہ ہی سواب بیٹے کو ملنا ہے اتنہ ہی اس کے باپ کو ملنا ہے یہ اللہ نے قنون بنایا جائنٹ اولاد کوئی بھی نیکی کرے تو ماں باپ کو سواب ملنا ہے اللہ گھنیئے میں ایتھے لپس ہم جانواستے انہیں تشریح کر گیا ہمیں اللہ وحدہ حلا شریح کے عزیزہ نیمند میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننو ماننے والو میرے سجدہ شوابی علی جنہ دینا نہ جاندہ کلمہ پڑھنو آلیو میرے مبرے صادق نبی نل محبت دا ادھار لے کے بیٹھنو آلیو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضرت اسرکار مدینہ سروع کلبسینہ امام الانبی آدھا نل محبت دا ادھار کرنو آلیو میتانو سارے انوے بات سمجھا دیتی ہے کہ اللہ وحدہ حلا شریح کے اگنیئے بادشاہ ہے اوہ عجر دین اندر کسے دا متاج نہیں اوہ لا دین اندر کسے دا متاج نہیں اوہ سید دین اندر کسے دا متاج نہیں اوہ لوکان دیاں ضرورتا پوریاں کرن اندر کسے دا متاج نہیں اوہ کسے دا حکام کرن اندر کسے نو پچھن دا متاج نہیں اوہ ساری کائنات دیاں جولیاں برن اندر کسے دا متاج نہیں اے سواستے آرف دے باسی ہو اللہ کنہ حجر دے رہے آئی کہ جڑا بندہ ہوتے روڑتے صبح ارادہ کر کے جمعہ پڑھنا آئی کہ میں آج جمعہ پڑھنے جانا ہی اللہ اندہ انو ایک سال دی تحجد دا سواب لکھ دا وہ اوہ پانچ نمازاں ٹیم نہ پڑھنی یاں بڑی یاں اکھیانے تحجد پڑھنی تے بہت اکھی نمازیں بیرہ تحجد پڑھنی کوئی خالا جی دا وارا نہیں تحجد پڑھنا بڑا مشکل میں اسی جلسہ کر کے آئیے حالانکہ ساری رہاں جا کے انہیں آئیں پر تین چار وجہ شیطان اینا غلبہ کردہ بندے تھے کہ بڑے بڑے نیندے پکے بندے سون جاندے نے اکھاں بند ہو جاندیاں نے گھڑیاں واج جاندیاں ٹریکٹر واج جاندے ٹراک واج جاندے نے اکثر سرگی والے گھڑیاں واج دیاں کیوں وہ سوالے ڈریور نو ہی نیندہ جاندیے ساری رات گھڑی چلانو اللہ بھی سون جاندائے اللہ اندار ہواں جاگ دا میں قدیس ہوندہ نہیں اچھی کبھا سبحان اللہ اللہ جڑے تیرے نام تے بولے نے اللہ قیامت نو ہی نواز تے میرا نبی بولے اللہ جنہیں بیٹھے نے اپنے نبی دی شفاہ دا قدار کر دے نرمہ جاگ دا میں قدیس ہوندہ نہیں راکھی جاگ میرے پتروں ساری رات جاکے دنیا نو مناؤں دے جے دنیا پیروینی من دے ساری رات جاکے نہیں میرا منی پر قدیس تجد والے ایک کینٹہ مسلے تے بے کے انو مناؤں جے خیر نہ پاویں میرا نام بٹا دے قدی کلہ نو کرچ بے نمسلہ ڈھا قلہ کلے نو سناوے عرض کردہ ہیں اوہ سخی شین شاجر دینوالا ہے اوہ میرے جتنے دوست آئے نہیں میرے چاننا ہے میں لفظ سمجھانا چاننا ہے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اندہ رمہ جاگ دا میں قدیس ہوندہ نہیں راکھی جاگ دی کران انگل ہوندہ نہیں تو پھر بھی میرے بوئے ہوندہ نہیں ہر بندے کو جانا پہندا ہے اللہ اندہ ماران اوہ ایس آرف چک کروڑ پیا نام دے نائے کوئی مائی دا لال دستے آرف چک کسے بندے نے تینوں کاران کیا کیاوے میرے کو لکھ دارہ لے جاؤ میرے کو دو لکھ دارہ لے جاؤ قدیان کیا کیاوے اوہ سات اسمان لنگ کے پہلے اسمان تے اندہ حال من مسترزکن اللہ اندہ ماران ساتھ میں آپ سوالینوں کیوں چھڑیا میرے دار آلینوں دیما داننا موڑا کھالینوں پڑلا الہا بس اے نہیں ہے وہ اندہ نہیں کہنے ہی تیرا شریف کوئی نہیں تو میں خیران کر دیں ایک سال دی تحجد دا سواب جڑا بندہ جمعہ تمامنا پردہ اللہ اندہ انہوں ہور انہوں دا وہ جڑا جمعہ تے آننا سندا ہے پردہ ہے اللہ اندہ پھر عمل کردہ ہے انہوں ایک سال دے نفلی روزے آندہ وی سواب دے کے تورے آ جاندہ ہیں اشوال دے چھے روزے رکھنے ہو کہنے جنا فرضی نہیں رکھیں انہیں نفلی کتھو رکھنے چھے روزے کئی بندے نا ایدو اگلے دنی شروع کرلیں دنے روزے چلے ہو کمزوری ہو ہی اندھیے کئی بندے سمجھ دیں لگا تار چھے رکھنے نہیں شوال دے روزے دا مطلب ہے پورے مہنے چھے چھے روزے پورے کرنے وقفہ پالے کرو کمزوری ہو ہی اندھیے رمضان چا پورے مہنے چھے پر روزے کرنے انہوں کئی نہیں کر دے انہوں دسو بھی اللہ کڈا سخی بادشاہ اللہ تے بخشن دے بانے لابدہ ان دسو بھی دوزک پر ہی تے شیطان خوش ہونا ہے جنت پر ہی تے رحمان خوش ہونا ہے میرا عقیدہ اللہ پاک دے بارے کہ اللہ کدی بھی اپنے شریکنو خوش نہیں ہوندوے گا اللہ نے جنتی پر نہیں ہے دوزک نہیں پر نہیں ہے جنہیں کلمہ پڑھ لے ہیں نا انہوں وعدہ الا شریک منے ہیں اپنا عقیدہ بناو عرش فرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں اور سارے کائنات دے انسانہ چھے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں عقیدہ بنا لو تو انشاءاللہ تسی جنت جاؤ گے تھوڑا باتا مارتے پینی پینی تے وہ تے ماں بھی تا پھر مار لیں دی ماں کی نہ پیار کر دیے وہ بھی دو تین مار کے چندہ پھر گال نہ لائیں دی تو چلے ہو اللہ دے بارے اے عقیدہ رکھو اور کئی مولوی ڈراؤن دے رہن دے لوگ بس تسی دوزک جانا ہے میں مولوی نو کہنا ہے کہ شیطان اللہ دی آپ پوزشن ان شیطان نے تو کوشش کرنی دوزک پر ایچے مگر اللہ کہہ رہا کہ میں آخری سانس تے بھی اپنے بندے نو جنت دے دینی اچھا ان میں سانس تو بھی اگر ایک مسئلہ لے جنت کہ آمت نو فیصلہ جدو ہو جانا ہے کہ چلو انو جنت والے جو تے ایک بندہ دعو لہا دا بے گا اللہ کہنگی نو لہا لیا ہوئے بے جیا دوزک والے ہی پجا جا رہے ہیں اللہ کریم فرمان گے تیرے دلوے چکی آیا وے رب غیال ملگایا بے اللہ ساری کائنات دیاں خبران جاندائے دلہ دے پھے جاندہ بے نیاز ماضی دیاں خبران جاندہ مستقبل حال دیاں خبران جاندہ انہوں علیم ان بے ذات صدور وہ سینیاں چھپے بے جاندہ بے نیاز نے پرمایا ہو تے نو دوزک دا در رہتے دھوڑ پے آمیں تو واپس آؤ مینو داس کیوں دھوڑیاں اللہ تے جاندہ یہ میں مولویاں نوے حبرغام سنانا چاندہ کہ اللہ بڑا غنی بادشاہ میرے بانی انہوں کوئی نہیں پوچھ سگدہ کی کردہ ہے وہ دیاں وہ جاندہ بے کہہ لگا مولا میں ساری عمر تیرا حکم نہیں منیاں پر شرک بھی تیرے نل کیتا کوئی نہیں اللہ سونیاں میرے دل چے خیال آیا آج اللہ دا حکم مان کے وے ایک شید میرے بان ہو جائے کہنا میں دو اللہ دیتی پتہ منو ہی میں دو زکنو جا رہے ہیں اللہ نے کہہ تینو میرے تے اے نا یقین کہ فیصلہ ہویا ابھی اللہ کٹ سکتا ہے کہیں دے اللہ تینو کنے پوچھنا ہے تیر تو اتے تیرہ بھی کوئی نہیں اے نو توحید کہیں دے اے نو یقین کہیں دے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے اس کو توحید کہتے ہیں بندے بندے تے اپنا ایمان بننے آیا ہے بس منو تیرتے بڑی میدے تیرتو اگے منو نیری اے لفظ کہنا گناہ ہے بندے نو کہنا بھی تیرتو اگے منو نیری چلے ہاں تو انو رب مان لے ایک دار بانتے سو دار کھلا ایسے آنے دی مثال ایس پلے بان لو کبھی بھی نہیں کہنا کسے دوست نو کہ منو تیرتلاوہ کوئی نظر نہیں ہوں دا یہ لفظ چھوڑ دیں اللہ کہنے گے پریسٹو انو جنت دے دا انو مولوی اتھکی کرنے اللہ انو تے فیصلہ ہی بدلتا ہے انہیں تے کوئی مفتی فتوالہ ہے کوئی دس سے اللہ انو تے فیصلہ ہی تبدیل کرتا انہوں اللہ کا حادر ہے انو کون پوچھے ایک بند انو اللہ کہنے گے انویلائی دوزر وہ سنیا ایک قدم پیچھے کر کے پہنکے بیکھے گا اللہ والا اللہ کہنے گے انو بھی لیا ہوں ہاں بھی توں پہنکے پیچھے کو بھینا ہے کہا کہ یا اللہ میں سنیا سی لا تقناتون رحمت اللہ کہ اللہ دی رحمت و نامید نہیں ہونا میں سوچیا شاید ہونی واسائی میربان ہو جا ہونی واسمار وہ بے نیاز اللہ کریم فرمان گے اسنو میرے کو لیا ہوں رما جا تنو مرتے نا یقین ہے کہ اللہ ہونی واسمار جا میں تنو بھی جنت داکدار بناتا بس ایک بندہ دوزرک چوہے نہیں کہوے گا اللہ جے قدی منوہ دوزرک چوہے کڑ کے بوئے گے باہدے نا تے تیری میربانی اللہ کرنگے فریشتے انو بار وہ دوزرک چوہے کڑ کے انو بار بار تھوڑا یہ جنت الویکھو نا اللہ ایتھوں ایتھے کردنے تیرے کے کی مشکل وہ تم اتھے کردنے وہ پھر چاہتی مارے گا جنت کہا گا یا اللہ یہ قدی تھوڑا جا بوئے اندر کا دمیں نا میں اور کوش نہیں ساری جندگی مانگوں اللہ نے کہا فریشتے کر دو پر نبی پاک نے فرما انو اڈی وڈی سخین جنت دینی ہے جو میں ایک بادشاہ دے تھلے بادشاہی نا اتنا دس گناہ وڈی جنت انو اللہ نے دینی ہے آج کنے بندے وعدہ کر دے کیسی اپنا یقین عقیدہ توحید اللہ تے رکھنا ہے انشاءاللہ تو یقین پکا کر لو تو سی جنتی بانجو گے انشاءاللہ اللہ کی قسم یہ آنسو آگے کیسی مار چلیں جلسے کر کر ستائیس سال ہوگے میں جلسے کر دیا جمعہ پڑا دیا تو او بندہ اے نہ کوئی کال کر کے تو جنت وڑ جے گا کہ اللہ سونے ہاں میں امید یقین ہے کہ میرا راب ہو نواز مار لے اللہ جنہیں بیٹھنے سانو جنتیاں شامل فرما ہو حرض کرنا چاہ رہے ہونا لوگاں دا ایمان ہے کہ میرا اللہ ویخ رہے آئے سنیئے ذرا دیانال روزیاں دے وے چلانے تنو مشکر آئیے کہ تیرا گل گل یقین بن جائے وزودہ پانی ہے تیرے مو اندر گیا آیا ہے ان تو ایک کترہ بھی اپنی حلق دے نیچے نہیں جان دیندہ ہو کیوں نہ بول بھی ویخ رہے نہ گار والے ویخ رہے نہ نمازی ویخ رہے نہ کوہاجی ویخ رہے آئے پر تیرا یقین ہے میرا اللہ منو ویخ رہے آئے انو ویخنا اللہ ساری زندگی تیرا اینجدہ ایمان ویخنا چاندہ ہے کہ میرا اللہ منو ویخ رہے آئے حضرت پروک آزم دا دورے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی نالے حضرت عمر فروغ دے نال جارے نے تے گشت نکلے ہوئے نے ویخیا کیئے ایک بڑھیا خطونے اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے وہ میرا لال وہ میرا بچہ مرا دوچھ پانی ملا دے نا ہوئے تے بیٹی کی آن دی اماں جاننی ہے بائی لاکھ مربا میل دا حکمران فروغ آزمی تے اماں درے بڑے وجنگے کوڑے بڑے وجنگے اماں جاننی ہے فروغ آزم دا دورے وے میرے آج چنہ میری یہ بیٹی ہے عمر کڑا ویخ دا پہ آئے عمر کڑا سن دا پہ آئے تے بار حضرت کن لاکے گل سن دے پہنے تے بیٹی دیاں کھانڈل پہ آئے ہاں دی اماں عمر ویکھے نہ ویکھے عمر دا خدا تے ویکھ دا پہ آئے بار حضرت عمر ویکھ دے پہنے ویڑا نشان لا دی تانا ہو اللہ اکبر اللہ وہ سورت دا دروازہ کھڑکایا ہے وہ سنیے ذرا دیانل ہاں دی نی اماں ایک تیرے کل میں ریکویسٹ لے کے آئے بائی لاکھ مربع میل دا ہوں کمرانے ہاں دی نی اماں ایک میں تیرے گے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا ہے میں نو ایک گلدہ جواب چاہی دا ہے سویرے دربار چہونا میں حضرت عمر دے دربار لگ گیا ہو ڈھار دی اے پہیم آئی پتہ نہیں رات والی گلدی خبر ہوگی ہے عمر نو ہاں دے اماں ڈھار نورنا میں ایک کو کملی بلایا ہے میں چاننا ہے وہ رات والی بیٹی عمر دی نو بن جاوے میرے پتر دی بیوی بن جائے ویرو پہنا دیاں حافظے قرآن بیٹیاں چھڑ کے پینٹان شلٹاں والیاں لڑکیاں پسند کرنے والوں سکے پراما دیاں تیاں عمرے کی تے حاج کی تے نے فیشن والیاں لبن والے آؤ اپنیاں بہواں اپنیاں نوہں دنیاں دار لے کے آنوالے آؤ سکے پراما دیاں تیاں دے سیر چٹے ہوگے تُو رشتے لہر دے ڈیفینس لابدائیں سکھیاں پہنا دیاں تیاں دے سیر چٹے ہوگے تُو لڑکے پینٹان شلٹاں والے لابدائیں نہ تینو دین دی قدر نہ تینو نماز دی قدر نہ تینو قرآن دی قدر نہ تینو اسلام دی قدر واہ بھائی لاکھ مرابا ملدہو کمرانے اللہ اکبر نہ کوٹھی وے کی نہ بنگلا وے خیاؤ نہ مکان وے خیاؤ نہ دکان وے خی نہ آڑت وے خی نہ دنیا وے خی نہ دنیا دھاری وے خی آن دے امم مینو دا ساندھی وے عمر نہ تُو چُلا وے خی آنا کُلا وے خیاؤ دبیرہ دھار وے خی آنا بار وے خی آو اممم گالک تیرے پیسے دینے تیرے مال دینے میں تے تیری بیٹی دا رات والا ایمان وے خی آئے آن دیئے میں بیٹی کی میں تورا ہرا سنے آجے تے آن آن دینے امم میں مزاق نہیں کر رہا ہو تیری بیٹی نے کیا عمر وے خے نہ وے خے عمر دا خدا تے وے خدا پہ آئے نہ ہو میری بیٹی نے گل گئی ہے میرے دل چے گل کر گئی ہے جیڑی بیٹی اپنے اللہ دی امان چے خیانت نہیں کر دی وہ عمر دے بیٹے دی امان چے خیانت نہیں کرے گی عمر دی حزت نو داغ نہیں لائے گی اور ایک میری گل یاد رکھے آجے تیاں تے وے ہونیاں ہی ہون دیانے نہ بیٹیاں تے تورنیاں نہیں میری اتنا بیالا چار بیٹیاں نے اے سال اللہ نے بیٹی دی تی ہے میں نا حلیمہ رکھے آئے چار بیٹیاں ایک بیٹا ہے میں جدو انب جی بیٹی پیدا ہوں تو پہلان تغریر کر داؤں نہ شاہوں میری یہاں ہزاراں تغریران چوے لفظ مل سکتا ہے اللہ جدو بلاویں تیرا بندہ حاضر ہے ایک سکنٹ نہیں کمانگا کہ میں نو آکم کر لیندے اللہ میں دنیاں دیاں ساری بہاراں بیک چکے آئے حکمرانہ نو خطاب کر چکے آئے ہر وڑے تو وڑے بندے نو مل چکے آئے اللہ ان میں نو جیندہ کوئی چاہ نہیں پر جس دن میں بیٹی میرے کر پیدا آئی اللہ دی قسم اٹھانائی اس دن تو بعد میں لفظ قدیل نہیں کہا کہ اللہ ہون بلا میں تیارے ایک کوئی لفظ کہنے ہون نہیں اللہ میری زندگی چہتی یا اپنے بوئے تے چلے جاؤں بیٹیوں دا باپ تو بینا جہان ختم ہے فقیر بھن جدیہ نے پینا دی پرامہ دی ماں باپ تو بینا بیٹیا دا دے رہے میں کیوں اتنا رو پڑا ہوں ایک میرا پتر ہے کسے نویں کبے گا میں ناصر مدنی دا پتر ہے کو پانی پیادو کروٹی کھوا دو کوئی پیار کرے گا یار ساڑھے یار دا پتر ساڑھے مولوی دا تھی یہاں کی دے کل جان ورگ شاپ چے جان وہ تھی عزت محفوظ نہیں کلی چے جان وہ تھی عزت محفوظ نہیں بزار چے جان وہ تھی عزت محفوظ نہیں چاچے کار جان وہ تھی عزت محفوظ نہیں مامے کار جان وہ تھی عزت محفوظ نہیں جتنے بیٹھے دعا کر دو جمیج اللہ جنہوں تیاں دی تیاں دولے پا کے جان دی تو فیق دے بھی ہے یہ بڑا مشکل کا بھیان ہوں دیانے دولتاں بگانیاں ساڑھا کے راز اور باب لاو جدو چڑھنے تھی عزت محفوظ نہیں تھی عزت محفوظ نہیں تھی عزت محفوظ نہیں باب لگے بولیاں بگانے ہاتھ دور باب لاو اور میں ایک لپس کماؤں زندگی چے میرے بابیں نوستائی ٹھائی سال ہو گئے دنیا تو گئے میں لماں ویکھے آئے جدو کوئی تھی تے پہندہ رشتہ ویکھنائے اس والے باب جدو کہندہ آہ میری بیٹی ہے یا فون تے پچھے تا نو سمجھائی کے نہیں اس والے باب دیاں کھاندے آنسوں داڑی تے ڈگ گئے ہوں دے یہ لماں کوئی عام لماں نہیں ہوتی انبیاء کو بیٹیوں کو جدائی برداشت کرنی پڑی اور ایک میری گل یاد رکھے آجے جن نے جمعہ چاہے آجے پترانا لو پیار بہتا تینیا نہ کرے آجے دو سو میل تے پیو دی کبر ہوگے نا ہوتے رو اور تے لان ہوگے نا مسجد دا پلستر کرانا ہے ہن دی پتر چاہ سی مردی بوری اپنے نانے دے نا دی دیا دو سو میل تے بھی پیو دی کبر یاد رکھے دی پتر نال کبران دیاں تے نکلے کبرتے بھی نہیں جاندے مینہ مینہ کبرتے نہیں اجڑے نال تے کمرے چی نہیں جاندے انہاں کبران تے کتے جارے مرض کرنا چاہ رہے آمیں چھاڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشاں والے پرواز گئے ہر ویتھاں دور دراز گئے ہنی چند دین جگتے جی گے پھر موت پہ آلا پی گے یہ تو سب مسافر تھی گے اللہ اکبر اللہ میری رسول معیلہ اللہ اندھا ایمان والے ہو میرے تو ڈروج میں در ڈرن دا حق کا سلے قیامت آئی نہیں تے لڑکی آن دیئے بی بی عمر ویکھے نا ویکھے عمر دا خدا آتے ویکھ دا پہ آئے اللہ اکبر کینا لوگان دا ایمان اچائے نا لوگو والا اثر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ اندھا لوگو دنیا خسارے اندھرے کاٹے اندھرے زمان نے اللہ اندھا میں نوك سمیں زمانے دی دنیا خسارے اندھرے محج کنے دوست بیٹے جتے تیری یہاں بیٹیاں اللہ تو ڈرن مالیاں ویرا تورشتے اور لابدائے تیری یہاں پتیجی اللہ تو ڈرن مالیاں تو رشتے باروں لابدامے انہیں انزراتے آن دے نا لوگان دا ایمان کتنا اچاؤن دا ہے اللہ اکبر اللہ مڈے وڈے لبل نے اور تانو اکناوے تینجدہ ایمان ویکیا کر سگدہ زنیرہ ابو جال دے کار کم کر دیئے مکہ والے اندھے پانڈے تون دیئے اللہ اکبر اللہ سگدہ سمیہ آئے لوکان دے پانڈے مان دیئے کم کر دیئے برتن مان دیئے مکہ والے اندھے کم کر دیئے بوکڑان دین دیئے ایک دن محمد گریم نومن لے آئے ابو جال بدماشی دے اتر آیا نیسا ڈیاں کرا دی کام کرن والیوں کے تے محمد رب نومن لے آئی اندھے میرے نال گال کر تیرے دو ٹکڑے کار دوانگاو ایک لاتے کونٹنا بان دیتی ہے اوے اور تاں دی سیرت ویکھنیاوے تے اینج دی ویکیا کر ایک لاتے کونٹنا بان دیئے ایک لاتے کونٹنا بان دیئے آن دانی سمیہ آئے میں آڈر دین آئے تیرے جسم دے دو ٹکڑے ہو جانے نے تے فیصلہ کر محمد رب چھڑنائی کمنی والا چھڑنائی یا میرے رب نومن نائی لا تزامنات نومن نائی انہا شرک اللہ ظلمن عظیم انہا ہوں میں شرک بل لاؤ فقد حرم اللہ لہی حل جنہو اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا ہو میرے بی بی کھڑی ہے سن لو تے آن دے نال آن دیوے ابو جالا ہو نہ میں تیرے کار دی کولی چکی ہے نہ تیرا کیوں روڑے ہے نہ تیری ہانڈی روڑی ہے میں مکہ چکے سے دی کدیش ہے نہیں چکی تے میں نو سدا کا دی دے رہے آئی ایک کوئی سدا ہے کہ میں محمد رب نومن نائی میں فاطمہ دے بابیں رب نومن نائی جرم کوئی نہیں صرف ایک کوئی خطا ہے کہ اے بوت کچھ نہیں کر دے محمد رب بھی سب کچھ کرنوالا ہے تے ذرا نظر جمعاو تلوار نہ کٹنا کچھ ہورندہ ہے چھوڑے نہ کٹنا کچھ ہورندہ ہے گولی نہ کٹنا کچھ ہورندہ ہے تے اونٹ تی لات نالات بنی ہوئے تے اے تے سمیئے جان دیاں نے جدو جسم دھو ٹکڑے ہویا ہوئے گا یا آلے یا سر جان دی ہے تے یا محمد رب جان دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ میرے مصطفیٰہ نو ماننے والو اصا کلمہ مفت چھ مل گیا ہاتھ منڈیاں چھ کلمیں پڑھنلا پی اوہ اسی ویرہ ریڑیاں تے تے نیاں تے کلمیں پڑھنلا پی آنی میری یہ آگڑی میری یہ آش ہے میری اوہ تُو کلمہ رکھ لیا اپنے مطلب سے دے کرنو تے سیدہ سمیہ نو پوچھ کلمیں دے قیمت کی میں چکھائی دی چوری نہیں کی تے تھگی نہیں ماری ایک لا تے کونٹنا بننی ہے ایک لا تے کونٹنا بننی ہے تے آن دیئے نہ ایمان چھڑھانگی نہ قرآن چھڑھانگی نہ کلمہ چھڑھانگی نہ رحمان چھڑھانگی اوہ میں ایت پڑھاں گا لہور تُسی سنو ہور اے ایت کنے پڑی ان اللہ زینہ کالو ربو نلاؤ سمستہ کامو فلا خوفو نلیم والا ہم یا زنول والا ہم یا زنول ہائے اللہ سونے تیریاں شانہ ہیں سگدہ سمیہ آن دیئے جویں مرضی ظلم کامال آؤ وے ظالمان میں محمد آراب منے منے آئے نبی منے منے آئے آج دنیا چلو کو سنو ابو جا اللہ ڈر دیتا ہے سگدہ سمیہ دے جسم دے دھو ٹکڑے ہو جاندے نے اٹھا دھوڑ پیدیاں نے تے مصطفیٰ گزرنے تے اندھنے اس بیرو یا آلے یا سر اسلام دی پہلی شہی دورتیں مصطفیٰ کہرے دے اس بیرو کاش و لاش میری اندھی تے نبی اندھا سردار کوئے اس بیرو یا آلے یا سر و آب شیرو فل جنہ و آلے یا سر والے ہو دکھا تے سبر کرے آجے میں محمد جنتیہ بشارتہ دے سگدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے پہنے تے تھوڑا جے حق گئے گئے تے زنہرہ دیاں کھا نکلیاں پہنے ابو جالاندہ نی زنہرہ و لو کو آلے یا سر تے بڑے ظلم ہوئے نے امار بن یا سر کتنا موشور صحابی ہے آلے یا سر تے کتنا ظلم ہے اسلام دے پہلے شہی داندہ ذکر و کریا کر سگدہ زنہرہ نو ابو جالاندہ اے سیخ تیریاں اکھاں پاڑ دے گے میں گرم کر کے تیرے ڈیلے بار نکال دانگاؤ تے سگدہ سمیہ دے زنہرہ کی ڈی ازی مورت نکلی آن دیئے وے ابو جال لاؤ کی کہنا ہے اکھاں کڑ دا مانگاؤ کہن لگیئے تو اپنا ٹیلے لالاؤ انہیں اس آکھچ مچھر پوے درد نہیں جاندی آتار پوے درد نہیں جاندی آکھ دردووے رات نیند نہیں پیندی انہیں سلائی گرم کی تیئے ہنزرا آرف دے باسیو اے جنے بندے روہ رہنے سر نیل رہے ایت نقشہ ہی سنن دے انہیں اینج کر کے سلائی اکھچ ماری ہوئے گی تے حدیث پاک چھ ذکر ہے ڈیلا باہر آگیا دو میں تے آندانی زنہرہ میرے رب نے تیری یاں کھاں کھولی یاں نے تے محمد رب کہ تیری یاں کھاں واپس کر دے کہ آز محسی ہونا مسلمان بی بی پاک دی ہاں نکلی عرش عظیم تے پہنچیاں دی مولا ان اللہ زینہ کھالو رب ان اللہ ایتو تک میرا کام سی میں من کے وخات آئی سمستہ کامو ڈیلے بار نکل گئی لفظ میں بھیا دیتا ہی سمستہ کامو قرآن آنڈا ان اللہ زینہ کالو رب ان اللہ سمستہ کامو بے نیاز نے فرمایا بس 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 رک جا مولا ایتو تک میرا کام سی میں بولی بیا دیتی ہے اکھا وار دیتیاں نے تیرے نام دیا واریاں تنہیں دیتیاں تیرے نام تے نکلیاں نے پھر بولی مار دیتی بھائی ماں نے کہ میرے لا تزا منات حبل ود سواک یا اگ یا گوس نصر بھائی ماں ہنیاں دیت پجاریاں نے مینا مارے آؤ میرے یا ربانے تیرے آنکھاں کھولیاں ہیں محمد رب نو کہے تیرے آنکھاں موڑ دے آدھی مولا بولی زمین تے میں بیا دیتی پکی میں رگیوں ہن تیرے تے گالی آسمان تو آواز آئی نیزو نیرا سویر دا سورج باہ چوچاڑاں گا تیرے آنکھاں پہلوں موڑ دے مانگا آلہ یا سرت اتنوں سلم ہیں مگر ایمان نہیں چھڑیا اسلام نہیں چھڑیا آج تیرہ میرا اسلام کی پانچ سو دی شہ لینڈ جائیے سٹوبری لینڈ جائیے سیب لینڈ جائیے کنوں لینڈ جائیے جڑے اتلے تیچوں دینے اتھڑ لی تیچوں دیں ہزار پیادی چیز لینڈ جائیے چیز ایک جیسی نہیں مل دی تیرا میرا ایمان کسنا اللہ اکبر میں اپنیاں پہنانوں کمانگا میں نے تُو کنی ایمان تے پکیئے تیرے کار تیرا خامد ستر ہزار تنہا لے آندھائے ایک مہینے دیر لاکھ لے کے آیا ہے میریاں پہنانوں سوال میرا تُو کدھی اپنے خامد نوں پچھے آوے تیری چھات جرینی ہے تیرے نکاح جرینی ہے اے پیسے کتوں آئے نے اوہ کوے اتو پتوں آئے نے تُو کدھی کے آوے تیرے کارچے جاؤ میں رہ سکدی ہے یا حرام دا مار رہ سکدائے اینٹی کریکشن دی عدالت بنان دی لولنے احتساب عدالت بنان دی لولنے نیب دائی دارہ بنان دی لولنے نو کمران آنو نوی رانب جی احتساب کرن دی لولنے کیونکہ ایمان والے احتساب میرے محمد نے کر دیتا ہے اوہ مرن تو پہلا مر جاند آئے عورت ذاتوں کے سیال کو دیکھ بی بی دے میرا جمعہ سنیاؤں آن دی وے پتر مدنی میرے کار دعوت کھانا ہی میں کہہ خیرے آن دی آن دی میرا بندہ بڑا وے ڈافسر میں میں اپ میدان آم نی لینا ہوں جھڑو لے نبی اللہ کہن لگی میرے کارچ پیسے لے کے آیا میں پوچھیا کتھوں لے کے آیاں کہن لگی کوئی گلنی تو رکھلاو بھاندہ نہیں رکھلا کہن لگی نہیں میں ناسر مدنی سنیاں میں نوازدہ سے تیری چھات وے چے میں رہنیے تیرے نکاح چے جائے حرام دا مال رات روے گا تیہاں میں نو تلاک دے نہیں پوے گی میں اس دولت نالو چنگی جتے ایمان جڑ جاوے اس نکھان نالو اجڑی چنگی جتے ایمان تیہاں تے کبرو جڑ جاوے کہن دا بی بی نے جدوے گل کی تی تے کہن دا میں رون لگ پے آو بی بی آن دیے پیسے انہوں دے کے بھی آو وہ دے کلمہ بھی منگ کے آو کہ میرا اللہ میں نوے تھے ایمان کر داوے وہ صدالتہ جواب نہیں میں دے سکتاو لوکو ذرا سنیا جے وہ امام آمد دسلا قدیس رسول دے حافظ امامنے حضرت ایم آمد گرکل ایک بی بی آئی آن دیوے پوتے آمد میں تیہاں مسئلہ پوچھنا ہے میں نوے داسنا زیر آو آسو ترکات دیں گے میں داس کے بی چھاؤں اے دن دا قدیس رات دا قدیس آئے امام آمد بھی رو رہنے وقت دا امام رو رہنے لوگو یہ کون امام آمدے جدی امام شافی نن محبتہ نے جدی کھل بڑے بڑے وقت دے امام آئے نے جدی جنازے تک تھائی ہزار غیر مسلم نوے ایمان لباؤ آن دینے امام آمد میں نوے ذرا داس تے سینہ دن دے قدیس رات دے قدیس چے فرق اندائے آن دیوے پوت بڑا فرقے راتی دیوے دی روشنی چکا دیئے منا رہ جاندیاں نے سویرے سورج دی روشنی چکا دیئے تے گھنڈانی رہن دیاں سپائی بڑھی آن دیئے تے آن دینے امام تے نوکھیڑی شینے میرے کل پیجے آئے آن دینے امام میں نوکھیڑی شینے میرے کل پچھنواستے پیجے آئے آن دینے پوتے آمد میں پڑی لکھیتے ہیں نہیں پر رات میں نو نید نہیں پہندی کتے اللہ کیامت نو پوچھنا لوے تُو تھسے آکے ہونی سی اے دل دھکتے ہیں را دھکتے میرے گے تاجر بیٹھینے میرے گے زمیندار بیٹھینے تُو لگی دال ویسن بنا کے ویچ لینے لگے چنے ویسن بنا کے ویچ لینے مٹی آلی کنک بھی ویچ لینے آئے میرے اللہ اوہ میرے ہو سونے ہو ویروں اوہ سونے ہو چنوں ٹوکریاں بنا کے سبزی دیاں اُتے چنگیاں تے تھلے گھنیاں ویچ لینے تیرا نبی تے خجورانو تیلوینی لون دیندہ کہ چمکا کے نی میں چنیاں کسے نو تو کھانی دینا تُو دکانا چے چھبی چھبی بلب لائے نے لوگ کاندیاں کھانو تو کھا دے نو آستے چالی چالی بلب لگے نے دکانا چے جدو گاہ کاندہ ہے ہاجی انہی بٹن چھڑ دے نے ڈیڑھ گٹھ داڑیے ساتھ امرے نے آٹھ ہاج میں ہاجی انہی اگلی صاف دے نمازی نے تے بی بی آن کے آن دیاں ہاجی صاف میں نو کپڑا وکھاؤ ہاجی آن دا اٹھ آٹھ داس بٹن چھڑو بی بی نو کپڑا چمک دھاندہ رائے ہاجی جی تیرے نبی نے تے خجورانو تیلوینی جاست نہیں دیتی تے توں چالی بلب چمکا کے سودھا وی ایدھائیں تیرے نبی نے تے خجورانو تیلوینی لہوئی دیتی بلکہ اکنے گلیاں خجوران تلے رکھیاں تے سوکیاں اتے رکھیاں تے مصطفیٰہ نے فرمایا سودھا تیرا ویک جائے گا برکت نہیں روے ہاجی ساڑھے کراچ دولت کنی ساڑھے وڈے داس دینے ایک بندہ کمان علا سی تے برکت کنی زی میرے والد سا فوت ہوگئے چار سو میری تنہا سی نال سکول جانا تے نال میں کم کرنا تے چار سو چینی برکت اندیسی کے سارا کاری ساڑھا چلتا سی امامت میں کارنا سا چار سو روپیا میری تنہا سی تے جدو انسان ایمان پکا رکھ لے جدو انسان ایمان پکا رکھ لے میں نے ایس عمر تک پتہ نہیں ارباں کھرماں دیاں افرائیاں ساڑھا کم کرا دو آ کرا دو انہیں پیسے انہیں پیسے میں کم ان لوڑیوں اپنی کلین زندگی لے کے تو رہا پھر دنیا کما کے کرنا کیا ہے اس دنیا چارب بھی آجے تے سونا ہی ہیں کھرب بھی آجے تے سونا ہی ہیں دو کھرب بھی آجے تے سونا ہی ہیں مگر قیامت نو رونا مقدر چے وہ دا صاحب دین دیاں پتہ نہیں کنے سال لنگ جا تے امام آمد دے دور دی بی بی اے نا چوری کتی نا تھگی ماری تے پہنچ دیئے کتے اللہ قیامت نو پہنچنا لوے تو دسیا کے انہی سی دن دا کتے رات دا کتے ہیں آج کتنے بیٹے جا کدھی پتر نو پچھے آئی پتر میری تنہا تے چالیز آرے آ تیرے کو دو لکھ دا مبیل کتوں آئے کدھی بی بی نو پچھے آئی میری تنہا تے تی ہزار آ تیرا پینتی ہزار دا سود کتوں آئے کدھی پچھے آئی حویرہ کدھی پچھے آئی اپنے بچیانوں پتر میری تنہا تے چالیز آرے آ تیری پینت دا سود کتوں آئے منو داستے نے کنے لے کے دیتی انو تیرنا لالچ کیے ہم نے تو اسلام پرکھا ہی نہیں ایمان بنایا ہی نہیں صرف مسئلے مسئلے یاد کی ہیں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں مجھے اتنے مسئلے یاد ہیں دو گھنٹہ میں بیس کر لیتا ہوں ایمان کے تو قریب سے نہیں ہم گزرے ایمان کی دانا ہے کوئی مسجد چے بندہ تیرے کان چے چگلی کرنے لگے تے انو کہا پائی بس کر جدے کارچ بیٹھے ہو منو بیغدہ پہ آئے دے نیاز دے کارچ بیٹھے منو بیغدہ اللہ اکبر اللہ سنیے ذرا دیان نہ رونا لوگان دا ایمان بڑھا اچھائے عزیزان من میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایمان بنایا ہے قرآن اندہ یا ایوہاں لازین آمان اتاک اللہ حق کا تو کاتے ہی والا تو موتن نہ اللہ وان تم مسلمون اللہ پاغ دا قرآن اندہ ایمان والے ہو اللہ تو درو جمیں ڈرم دا حق کا سلے اگر تسی مومن جے وہ خافو نہیں ان کن تم مومن ہی اللہ دا قرآن اندہ ای والی من خافا مکاما ربی ہی جنتان ایمان ماندن بی بی تو دس کے ویچیا کر لوکانو ایک جنت لبے گی تینو دو دو جنتان لبن گیا ہو اللہ تو درن والے آنو اللہ دو دو جنتان تا کرے گا ہو کتنے دو سباب بیٹھے ایتھو ٹیلی پون کرنے میری بیٹی سنیے دیرا دیان نل میں تیرنا مشورہ کرنا ہے آرف روڑ دی سب تو مہنگی کلونی چے جیدی کوٹھی ہوئے اوٹھے چلے جانا ہے آندہ تیئے میں منگنی کرنے جانا ہے کدن چلیے تیرے پرادے دن پان جانا کدن چلیے اوکیندی فلان دن چلیے عرب پتی کروڑ پتی بیٹی نو کار جا کے پسدہ ہے تیرے ایمان دا بیڑا گھر کویا پیا ہے تیرے خون چے انساپ نہیں رہا ہو دوسرے دن فون کرنا ہے ننجا چے ٹائی مر لے دے مکان چے بیٹی بھی آئی ہے انہوں فون کرنا ہے آج آویں فلان دن سا پاک پتن مہنگنی کرنے جانا ہے چلے آ امیر دے کار جا کے پچھی آئی کدن چلیے تیرے گریب بیٹی نو فون تے کہ آئی آج آویں میر نو پچھ دائیں کتھے پہنچی ہیں گریب نو پچھ دائیں نہیں پہنچی ہیں گیونی پہنچی کتھے رہ گئیں اللہ دے قسمیں جگریب بیٹیاں کارچا بھی جانتے اسیوں نہ دی آتماں رول دینے آنے اتھو کچھن چو چاہ بنا کے لے آتے امیر بیٹی دے کول سو بھی تبہ کے گلہ کرنے دل کے پپولے چال اٹھے سینے کے دھاگ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جل پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا تینے لگے زبان سے قیبی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں پہ کچھ بھی نہیں آج کتنے مسلمان بیٹے ہیں غریب دماد کی عزت اور طرح کرتے ہیں امیر دماد کی عزت اور کرا کرتے ہیں شادی دے ہوتے کروڑ پتی بندہ سی اپنے پراہ دی کرسی نہیں دولے دی کرسی نہ بٹھایا اندھائے سکا پراہ آخری کرسی دے بیٹھا انہوں لوگ کی پوچھ دیں تو کیوں نہیں اگے بیٹھا کہنے میرا جرم میرے خون دے رشتے تے دولت دی غریبی غالب آگئی ہے میں غریب ہوں غریب کی کیا حزت ہے تے جنہ نے ایمان دی عزت پہی ہوئے مکہ پتا گیا دس ہزار دا لشکر مصطفیٰ دے نالے تے ہارپا سے چودریاں کلمہ پڑھ لیا تے غریبہ میں کلمہ پڑھ لیا تے مکہ چویڑا بہار آگئی تے پرچ میں اسلام لہران لگ پہ آو تے میرے نبی دی نظر پہی آئی نا بلال وہ میرا حبشی بلال کی تے آو موٹیاں کھاں والا موٹیاں بھلاں والا تے کالیج رنگ والا حبشی غلامیں ویک دا وکاندہ ہب چوایا ہے میادیاں بکنیاں چاریاں ویک دا وکاندہ مدینے چلے گیا ہے نبی آن دے سردار دا غلام بن گیا ہے باپی کوئی نہیں مامی کوئی نہیں ویڈو سنیا جی تے آن دے نال مامی ترگی باپی ترگیا بلال حبشی رہ گے کلے مصطفیٰ مدینے را کھلے آ صدیق نے میرے نبی نو خرید کے دے دیتا بلال حضرت بلال حبشی کھڑے نے میرے نبی آن دے نے آئینا بلال میرا بلال کتے آو اوہ تیرے نزدیک تے ایمان دا مولی کوئی نہیں تے نبی آن دے سردار دے نزدیک ہیمان دا مولے برمایا میرا بلال کتے لب بھئی کا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں میرے نبی پرمادر بلال کتے رہ گیا سا آدھا سوچیا سونیا آج بڑے بڑے ترناٹھ چودری مسلمان ہو گئے نے تے بلالوں کنے پچھلائے تے مصطفیٰ نے برمایا بلال تیرا کولے آن تے لیٹنا میں نبی پلے آنے اسی مہان دی خاطر تیری چمڑی اتری میں نبی پلی نہیں تے نو لوکی مار دے سی تُو گلماں اچھی پالنا سا آدھا تے بلالے اکشیاں دے سونیا اے تے گال سیئے میں نو ایسے مکے دے پاڑا تے لوکی کسیر دے سی تے میں نو کولے آن تے رٹان دے سی تے مہیا بکریاں چارن تو مار داوی زی کہ محمدہ ساتھ چھڑ دے پر میں ایمان نہیں چھڑے آن میرے نبی آن دے بلال سن ذرا تے آن آج چھات کعبے دی ہوئے گی تلیہ میرے بلال دیا آن گیاں تے جاگوے کہہ گا محمدہ چاہو دردی عزت نہیں ایمان دی عزت آج کتنے دوست بیٹھے ہیں کعبے دی چھاتے بڑی اچھی چیز ہے نا تُو اپنے پرانوں برابری بٹھا کے وخوا دے میں نے آئید گزاریے منو ذرا اپنے گرے بانچ جان کے دکھاؤ کہ پرانے ویڑا سوٹ پایا سونا تُو اپنا سونا سوٹ ہو دے برابر انو لے کے دیتا ہے اپنے برابر جتی لے کے دیتی ہے و تُو تے اپنے سکے پتی جے نو اپنے بچیاں دے برابر سکول نہیں پڑا سکدا تے محمد کعبے دی چھاتے کھڑا کر کے داستہ پہ آئے سکے پرادے پتر یتیم ہو جو نسی قدی برابر سکول چھ داخل نہیں کڑا برابر نالبا کے روزہ نہیں کھلایا اللہ کی قسم ہے کئی بستوں میں ملے دیکھا ہے گریب یتیم بچے بست دی صفہ دے چڑکا کھا دے چاچے کروڑ پتی ہے ماں میں کروڑ پتی ہے اللہ کی قسم یہ کیا تمہاری سخاوت ہوگی اگر تمہارے پانجے یتیم گریب بچے سکول نہ گئے اور تیرے بچے گاڑیوں میں بیٹھ کے سکول جاتے ہیں اور کئی ماں میں اتنے بے حیاء بتمیز اللہ دا بھی انہوں حیاء نہیں وہ اپنے پانجے ہوں دے تو میری دکانتے نوکر بان میرے بچے سکول جانگے بھئی نوکر تے ناصر مدنی بھی رکھ لے جنہوں کوئے گا میں نوکری بھی لوا داں گا جڑے میک میں چھ کمیں گا لوا داں گا منہ کوئی کوئے تے سہی میں یتیمہ میرا کچھ سارا نہیں وہ دے واسطے میں ہر دفتر چھ جانگا پر منہوں ذرا جواب چاہی دا ہے یہ سانتے کوئی بھی کر سکتا ہے ماما چاچا تو تادسان انگل پھڑ کے کہندہ پتر اس سے سکول چھتو پڑھنا جتے میرے پڑھ دے اور تے منہوں کا ڈی وجہ تے میرے بھی تے یتیم ہو سکتے ہر بند نہیں مار سکتا ہے چھڑ پنجرے اوڈ شہباز گئے کار ارشامال پرواز گئے کارویتھان دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گئے پھر موت پہ اللہ جانا ہے نا کوئی چار سال جی گیا ہے کوئی دس سال جی گیا ہے جو کچھ لکھے آگے جنسیب ساڑے اوہو توں لینہ اوہو میں لینہ تیریاں میریاں آکڑا کس کارن تم ہی ٹھے جانا ممی ٹھے جانا صدا ہے تے بکلا مہار ترنا بڑے بڑے پیارے میرے نہ کنہ پیار کر دنے لوگ ایک دن مہت دا پھگام آنا ہے انہاں نے اب بکل کھولنی ہے کفن دی میری چکھنے یار مدنی ساب دا موت بخا تے تیریاں چالیاں پنیاں سو سال دی میری ساتھی زندگیاں دی یاری تے تیریاں سکنٹان جی ٹوٹے جانی انہاں کھنا یار منو پرا ہو منوی مو گے کھن دے اے ڈا آرف تو یار جائے گا مو گے کھن تیریاں سکنٹان چکلیاں اگے کر دینا ہے یار سا نوی مو گے کھن دے چلیاں تیری میری حسیتیں سدہ آیا تے بکلا مہر درنا نہ کجھ توں لینا نہ میں لینا ارہ پتی بھی تکھا لیت جا رہا ہے کروڑ پتی بھی تکھا لیت آج کتنے دوستہ باپ بیٹھے ہیں کتنے بڑوں کی قبر پہ جاتے ہیں کتنے بڑوں کی قبر پہ جاتے ہیں اگر آج کا جمعہ آپ نے اپنے دل میں رکھا اللہ کی قسمیں پورے آٹھ دن آپ کا ایمان تازہ رہے گا اگلے جمعہ تک انشاءاللہ آپ کا ایمان اس دنیا میں نہیں اپنی آخرت والا ایمان بڑے کر جاؤ گے اگلے جمعہ پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کی قسمیں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں اسلام تمہیں دعوت دہتا ہے کہ جناب اپنے اندر ایمان کی دولت لے آئیں جب تک ایمان نہیں ہے قبر بھی ضائع حشر بھی ضائع ایمان نہ تے غلب اندر ایمان نہ تے غلب اندر اگر ایمان نہیں تے کچھ بھی نہیں اللہ پاپ پرماندینے سنے آجے تیانل جڑے ایمان دی قدر پاندینے مصطفیٰ نے پرمایا بلال کعبے دی چھاتے کھڑا ہو جا تیرے ایمان دا محلے کعبے دی چھاتے بلال کھڑا ہے تے مصطفیٰ پرماندینے بلال آجازان کہے جڑے مکہ والے ڈھک دے سی آجازان چے محمد دا نام تمہا پا دے مکہ والے دیکھ لن جسے نام نو متانا چانے سا آج مکہ چے قابے دی چھاتے گوئی دا پہ آئے مصطفیٰ نے پر کہا بلال قابے دی چھاتے ذرا زان پا اور تو قابے دی اندر جانا ایمان سمجھنا ہے ہمارے حکمران جاتے ہیں پاکستان میں آ کر کہتے ہیں میں قابے دی اندر چلے گیا میرے تو اٹھا نیک کوئی نہیں بھئی قابے کے اندر جانا اگر ایمان کی دلیل ہوتی تقوی کی دلیل ہوتی تیسی سارے پیری پیجر نے بن سلمان دے ایم بی ایس دے کہ جناب حمد بن سلمان صاحب سارے نے پیری اطلوالو تے ساڑھلوی قابے دا بواہ کھول دو اگر قابے دے اندر جائیں جنت لب دی اندی تے پھر ایمان دی دھولتی کوئی نہیں سی تے پھر ساری دنیایں کہیں دی کہ میں قابے دے اندر جانا ہوں اور لوگوں قابے دے اندر جانا ہوں بڑی عظمت والی بات ہے پھر اللہ اندھا ایمان لے کے قابے جانے تے پھر عظمت والی بات ہے ہاں اگر بھئی مانے تے قابے دے اندر گیا ہے مگر جدو قابے دے درواز تو باہر نکلیں تے آکھیں مالک آج تو بعد میری زندگی چے کوئی گلتی نہیں بیکھیں گا پھر قابے جانا افسر تے یہ قابے جا کے بھی پاکستانان کے ہو کشی رکھنا ہے تے پھر قابے جاندہ کوئی فیضہ پھر قابے جا کے تے گلہ کرن دہ کوئی فیضہ اللہ جاندہ کملی والے محبوب نماننے والوں اپنا ایمان بنایو نحمد مجتبہ نبیان دے سردار دا کلمہ پرنوالے بیٹھے جے عارف دے اندر جتنے دوستہ باب جے میں دیکھے ہر بندے دیں آنکھا عاشقبار اپنے مالک دے سامنے لگیانے آخری باتیں تے تپا کر آنگا میرے تیرے بہاستے ویڑا کی مثالیں آو پر ماندینے سوڑیا جیتے آنال اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ نو اینا بخار اینا بخار آو پر ماندینے مدینے دے سطح کھواندہ پانی لے کے آؤ صحابہ پانی لے کے آئے میرے مصطفیٰ آتے پر پر مشکاں پانیاں نو اینا بخار باب بن کے اڑ رہے آئے نو میرے مصطفیٰ پر ماندینے اور پانی لے کے آؤنا جو دو پانی دیاں مشکاں پانیاں حرمایا کمال کر دیتا میرے ساتھیانے وہ میرے صحابہ کمال کر دیتا میرے یارانے آب دا بخار حلکایا سرکار دیاں کھاں کھلیاں نے تے ویکیاں کیے کریش بھی رو رہے نے انسار بھی رو رہے نے آل محمد بھی رو رہیے آپ پر ماندینے اوہے میرے پتروں کیوں رو رہے جے آن دینے سونیاں عزیز ان علیہ ماند تم حری سن علیکم بل مؤمنین رو رہیم سونیاں تاڑے کل ساڑا درد برداشنی انداؤں تے ساڑے کل تاڑا درد کی میں برداش ہوئے تے بیرے مصطفیٰ پر ماندینے پتروں تاڑے نبی دے دکھ مکنی والے نے تے صحابہ دیاں چیخہ نکل گئی ہیں بیرے مصطفیٰ پر ماندینے تاڑے نبی دے دکھ مکنی والے نے مصطفیٰ نو دکھ بڑی دی تیزی میرے مصطفیٰ نو اپنیاں بیٹیاں دیاں طلاقہ دے دکھ بھی بیکھنے پہ میرے محمد تے حجریاں بھی سٹیاں گئی ہیں میرے نبی نو پتھر بھی مارے گئے تے میرے پاک نبی دی بیٹی فاطمہ نو تھپڑ بھی مارے آبو جھال نے میرے مصطفیٰ دے کرا دے بچو کھانا پینا بھی بند کر دیتا گیا ہو تے مکھیوں بھی کر دیتا ہو میرے نبی دیاں بیٹیاں نو زخمی بھی کیتا گیا ہو تے دکھتے بڑے پائے نا مصطفیٰ نے جیویاں تے الزام میں لگ گئے تے میرے مصطفیٰ نو مدینے بھی نا سوگ نا رہن دیتا ہو چھہاسی ستاسی جنگان لڑنیاں پہ گیاں ستانیاں جنگان چے جاناں پہ گیا بانف سے نفیر تے آج مصطفیٰ پرماندے نے تاڑے نبی دے دوکھ مکنی والے نے تے صحابہ دیاں چیخہ نکل گئی ہیں مصطفیٰ گل کس رہن دی گھر دے پہنے آپ فرماندے نے میرا پترہ فضل ابن عباس کیتے میرا پترہ علی ابن عبی طالب کیتے سونیاں میں حاضرہ حرمایا میں نو مسجد چلے کے چلو سلام بیریا مصطفیٰ نے آپ فرماندے نے پترو چالیس سال میں مکہ جے پیش کیتے تے آج تے ہی سال مدینے چے اپنے پیش کر دیتے نے سونیاں جے تے ہم دینا ترے اٹھ سالہ زندگی تے آپ فرماندے نے پترو جے کسے لینہ دینا بے تے میں حاضرہ ایتھو دے بدلے چکانے سوکھے نے اگلی عدالت دے بدلے چکانے بڑے ہوکھے نے تے صحابہ دیاں چیخہ نکل گئی ہیں مصطفیٰ گسرہ دیاں گلہ کر رہے نے جویں آج ایتھے کوئی بندہ کاروالیاں کبھے فلانے نو بلا کے لے آؤ انہوں بندہ کبھے میں نو ماف کر دے بھی تے تینیاں انہوں لوگ کی فون کر دے دینے پہنا جاؤ اببا ہے جنیاں گلہ کر دا پہ آوے تے لوگ کی روندے تو رو پہن دینے تے کئی براتینیاں رات چندیاں نے تے پہو اللہ کھل چلے جا دینے تے تینیاں رو دیا ہی بوا لگ دینے وے اببو میرا انتظار بھی نہیں کیتا ہوں یہ تے خزرتے پیس لینے کھلو نفس انہوں زہائی قتل موت موت کا دو کسے دے انتظار کر دیئے اسی پانج پراتین پہنا میرے بابیں نے ایک دی بھی خوشی نہیں وے کی یہ موت کا دو انتظار کر دیئے کہ دے پترانے اجے جانج نہیں چڑی یہ دیاں تیاں اجے ڈھولے نہیں پہیاں یہ دیاں پہنا اجے وے اونوالیاں نے یہ دی دکان اجے چلی لی ایدا مکان اجے بنیانے یہ موت کا دو انتظار کر دیئے کسے دے میرے مستفاہ پرماں دینے کسے بدرہ لینہ دے میں حاضر ہوں ایک سے ابھی کھڑا گیا ہوں ہندہ سونے ہوں آہ میرے کلے کے درم دینار لے ہاسی تسی آہ پرماں دینے پذلے بنے آباد انہوں میرا درم دینار دے دیا جینا آئے میں صدقے جاؤں کتھو لے کے ہمیں ایسی فکر آخرت کتھو لے کے ہمیں ایسا ایمان کتھو لے کے ہمیں ایسا جنت دا فکر کتھو لے کے ہمیں ایسا روزے قیامت ایمان اسی پانچ ٹائم کہنے مالک یوم دیر تسانوں کے آمد دے دن دا فکر کوئی نہیں تے نبی آن دا سردارے مصومن انل خطا ہے ولی آن دا سردارے نبی آن دا سردارے اچھی آن دا سردارے سچھی آن دا سردارے سونے آن دا سردارے تے فکر کنی ہے ایک سے ابھی آن دا سونے ہمیں بدلہ لینہ تو سامنے ایک دفعہ چھڑی ماری سی آو پر ماندینے نو اگے آن دیتا جائے میرے نبی آن دینے ابو بکر نو چھڑی دے دیتی جائے آن دا سونے آن نہیں جڑی چھڑی نا تو سامنے ماری آزی اوہ اصا مبارک دیتا دے ہاتھویں چے سرکار پر ماندینے ابو بکر مینو ٹیک لانا سہابادیاں چیخاں نکلیاں مزن نبی دے دور دیوار میرا سسکیاں لے کے رو رہے نے دھدرت امر آن دینے مینوینج لگا جو میں کھانگے نیرا ہو گیا ہے ایک کونے جڑا مصطفانو چھڑی لگائے گا آسا تے کدی موزو دا کترہ بھی زمین تلی گھر دیتا کدی مصطفانو پسیدہ بھی زمین تلی گھر دیتا یہ چھڑی لگائے گا آدھے نے میرے نبی کریم نے چھڑی پکڑا دیتے تے آہستہ آہستہ میرے محمد دے قریب آیا سرکار پر ماندینے لہے بدلیا بچے آو کتے کچھا نہ نکل جامل ایتھوں دے بدلے تھی لالیے اللہ دے دربار دے بدلے او کھینے راندہ سونیا اکیم الوزن بلکستی والا تکسر المیزان اے دیلو ہوا کرابل تقوی انصاف کرو سونیا انصاف تقوی دے قریب تارے میرے نبی آن دینے یہ میں انصاف نہیں کرنا تے زمین تک نہیں کرنا میں آدھا سونیا جدو تُسا میں نو چھڑی ماری سی میرے جس سب دے قڑتا نہیں سی آج تاڑے جس سب دے قڑتا ہے تے میرے مصطفہ فرماندے نے اگے واد نہ چھڑی پکڑائی تے اپنے نبوت والے ہتھانل قڑتا اٹھایا تے سرکار فرماندے نے لہو میرے ہاں بچیا تُو بدلہ لہا سکتا ہوئے تے اگے وادے آئے نا مزد نفی چے لوگان دیاں کھانگے ہندیرے چھاگے ایک کونے جڑا چھڑی لگا کے مصطفہ دے جسم تے بدلہ لے گا تے اگے واد کے مصطفہ دے جسم نہ جب پھا پایا تے مہرے نبوت چھومی جا رہے ہیں سرکار فرماندے نے اوئے بچیا تُو بدلہ کیوں نہیں لہ رہے ہیں تُو چھومی جا رہے ہیں آدھا سونے آئے تُو سی میرے مرشد تے میں تاڑا مرید تُو سی میرے آقا تے میں تاڑا غلام تُو سی میرے سونے تے میں تاڑا مرید تُو سی میرے نبی تے میں تاڑا ہمتی او تے تُو سی قدی بغانے آنا زیاتی نہیں کی تی تے اپنے پروانے آنا کی میں زیاتیاں کر سک دے جے او تے میں نو سبا سیدھیاں کرن تے چھڑی نال تُو سا ناویہلا ساب سیدھی کرائی زی تے میری گلتی سی تے میں نو تُو سا چھڑی لائی زی میں مدینے چیکر محلوے کیا زی انہو تُو دور دیاغ نے جلایا نا میں پوچھیا کیا ہو آدھے نو نبی پاک دا پسینہ لگ گئے تے میں سوچے آج موقع پان گیا ہوئے ایمان تے میرے پلے کجھ نہیں عمل تے میرے پلے کجھ نہیں اوہے سونے ہوں عارف تے باسی ہو جنہیں مصطفیٰ نوے کیا جنتی جنہیں انوے کنوالنوے کیا ہوئی جنتی پر وہ ایک کنی فکریں کبر دی آدھے سونے آدھے میں سوچے آؤ جس رمال نا نبی دا پسینہ لگ گئے تے اوثر مار نو جہنم دی آگ نہیں سار دی تے تنور دی آگ نہیں سار دے تے میں سوچے آؤ آج مصطفیٰ نا جسم لالا تے جہنم دی آگ دوں میں شاہی میں شالی بری ہو جاتے میرا رب میں نو معاف کر دے یہ تا انصاف میرے پاک محمد کریم داؤ ایسی ایمان میرے نبی داؤ میں جنہیں بیٹھے جی پیغام دینا ہے مصطفیٰ دی شان بڑی اچھیے اللہ اکبر بڑا کریا کر بڑا وڈائے جھدو کبر دے میں چھے سوال ہووے من بیو کادا اعلان ہووے ہار مومن دے موتے اظہار ہووے سادہ مرشد سرور سلے علا سادہ مرشد سرور سلے علا اوہ محمد سرور سلے علا فرشتے کا نام کا نومت ناروس سو جاؤ جو میں دھولاؤ اپنی دلہن نو جگان دائے اے میں تنون کیامتہ کوئی نی جگائے گاؤ دورا ہم کر کے سون جاؤ کیوں اے نو چھڑو کیوں اے دا مرشد سرور سلے علا تیرا مرشد سرور سلے علا اوہ جدو مران تے جمع والا روز ہووے موہ کا بے تے کل میں دا زور ہووے ہار مومن دے موتے شور ہووے حق لا الہ اللہ محمد سرور اللہ جتنے بیٹھے کبرچے حضور دے نام دی پہچان کرا دے اللہ امان دی پہچان کرا مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں آج میں نے جو جمعے میں لوگوں کو باتیں سمجھائیں اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے حضور کے جسم کے ساتھ لگے اللہ کی قسمیں امان پختہ ہونا تنیز سامنے شیر آیا شیر آیا سامنے تے مصطفیٰ دا یار اندہ چپکا رہا شیر آیا میں غلام رسول اللہ دا تے جس دا شان و چیر آیا جے کر میرے تے پنجا ٹھایا تے ککھنی رہنا تیرا ایسی امان یقین انہ لوگان دا بس نبی دے غلام نے حضور دا نام لے آئے شیر نے پنجا تھلے کر لیا اور جنگل چودی عزت بنگی کیوں کہندہ میرے نبی دا غلام کلمہ پڑے آئے چرند پرند حیوان بھی مصطفیٰ دادب کر دے سی آج اس سے نبی دے امتی جنہوں لوگ صادق تے امین کہندے نے آج اس سے نبی دے امتیاں دا تول بھی نہ رہا تے بول بھی نہ رہا چلے نبی پاگ لوگ آن دے سی صادق بھی کوئی نہیں تے امین بھی آج ساڑھے اندر کتنے بیٹھے جیلی نوٹ آج چلا دیں ساڑھے کو پیڑا نوٹ دتی دے ویچ کار رکھ کے چلا دیں یہ امان ہے ہمارا بتائیں آج کتنے بیٹھے ہیں وابدا سے مل کے ہم میٹر میری فلیٹ کتر شارجہ دبئی باہر کے ملکوں کا دورہ میرا تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے نہیں لگ رہے تو میں نے امبیسی والوں سے سوال کیا کہ بھئی کیوں نہیں لگ رہے کہتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے اتنی شانبین کر رہے ہیں جو پاکستان میں مشہور ہیں پرسنیلٹی ہیں سلیبرٹی ہیں ان کی بھی اتنی شانبین ہو رہی ہے میں نے بھجا کیا ہے کہتے ہیں کہ پاکستانی ادرہ کے کامپنیاں بناتے ہیں اور پھر گورنمنٹ سے کرزہ لے کے پاکستان دوڑ جاتے ہیں نہ کرزہ واپس کرتے ہیں نہ واپس آتے ہیں یہ کیا ہے عربی ملکوں میں تم نے مسلمانوں نے اپنا نام بدورد کر لیا اور ہمارے ساتھ گوانڈی ملک انہیں اپنا کردار پیش کیتا ہے ہسی انہوں بڑا کہنے ہیں جو ہندو نے پھلانے پھلانے انہوں بیٹا بیل بند کرے آنکھوں میں پڑتا ہے لیٹ نہیں جلانے کتنے بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں چانکیں ہمارے باہر کے ملکوں میں کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ دس دس لباتنیوں سے چیک راتے ہیں تیرے نبی دا اکی لفظ لوکانو سی کہ جے محمد نے تولے آتے سانو تولن دی بھی لوڑنوی وہ دے جا تول بھی کوئی نہیں تو دے جا بھول بھی آج عرب ملک ساڑھ تک بندیاں لگی ہیں چار ہزار فقیر مکی چپڑی چاہ چار ہزار وہ دے بھی چوٹ انہ دے سا چھتیس سنتی سو پاکستان بھئی اللہ دے دربار چاہ جا کے بھی لوگ کھنی جے بندی تیاں رکھ دے میں محمد نویچ بیٹھا سا تے شرطان کی کہند آنت شیخ ناصر مدنی متوا ٹک ٹاک فیس بک یو ٹیوب مکہ نام آنا ناصر مدنی کہد اچھا تے کہند پاسپورت پھر وہ کہند نو اٹینشن اوہ تے چل دی اچھا تاڑنا تصویران لوگ لبا رہے سی سکوٹ یا لین کامرے دنیا کٹھی ہوئی تو پتا انہیں کیوں آنکے پڑھے میں اتھے بیٹھا سا ایک بند نے پانچ سو ریال میں پڑھاتا بیٹھے کہند آپ کو توفہ روزہ کھول میں پڑھ پڑھ لے کے افتاری کڑا دے اوہ میں کہند جی تسی پھر لین دے تاڑلی میش حالی ٹھپا لگ جانا سا بھائی خدا کے لئے مسجد نبی میں کسی کو نیکی سمجھ کے بھی پیسے نہ دو وہ سمجھ تے پتہ نہیں یہ پیسے ادھر سے بھیک مانگ رہے اللہ وہ بدنام ہوگا اب میں خوف نا خبر بتانے لگا آپ نے اس پہ وائٹ بھی کرنا اور آواز بھی ٹھانی ہے میں بھی وائز ٹھانی ہے پورے پاکستان کے لئے اب سعودی حکومت پاکستانیوں کے عمرہ ویزا پہ پبندی کا سوچ رہی ہے کہ یہ جو گریب آتے ہیں ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا کیوں ان کے بینک میں پیسے ہوں گے تو پھر عمرہ ویزا ملے گا بھئی بتائیں جس نے دانے پون کے لوکہ دے کردے پانڈے مانج کے پیسے جوڑ کے عمرہ کر جانا ہے ہر مارے دی کھاش ہے کہ میں آج عمرہ کر کے آج جوڑ نہ خدا دا باستہ مارے جاغنوں دی اللہ کے دعا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے